بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ صبح کا ٹائم ہے اور ابھی دیکھیں میں نماز پڑھ رہی تھی فجر کا ٹائم تھا اور یہاں پہ بچے سو رہے تھے تو آج بھی سینڈ سیٹر ڈے بچوں کی تو خرش اٹھی تھی لیکن میری بیٹی جو ہے وہ کالیج جاتی ہے تو اس کے لئے سے مجھے صبح اٹھنا پڑا تو یہاں پہ ملائے اس کے لئے بنا رہی تھی تو ذائبہ جب میں بناوں گی بناتی تو سب بچے اٹھ جاتے ہیں تو ایک روٹین ہوتی ہے صبح اٹھنے کی ان لوگوں کی تو بس اسی کے مطابق یہ لوگ سب بھی اٹھ گئے تھے ساتھ ساتھ ہی تو پھر میں نے کہا سب کے لئے ناشتہ بنا دوں اور اسے پہ رہتے ہیں صبح کے پہنے ساتھ ہو رہے تھے ساڑھے چھے کئی ٹائم تھا تو یہاں پہ یہ لوگ کی اٹھ گئے تھے پھر میں نے صبح ان کا ناشتہ بھی کرا دیا ساتھ ساتھ کیونکہ پھر مجھے اور دوسرے کام میں بھی لگتے ہیں اگر ان کے ناشتہ نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا یہ لوگ اب مجھے کچھ اور کام کرنے ہی جاتے کہ ممہ پہلے ہم ناشتہ دیں پھر ہم کام کریں گے یا پڑھیں گے کیونکہ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ناشتہ کر رہے تھے یہ میری بیٹی بیٹھی بھی تھی یہ بھی ناشتہ کر رہی تھی اور اب یہ ریڈی ہو چکی تھی بھی اس کی بین نہیں آئی اور اس کے آتی ہے سوہ ساتھ بھی تک بین آ جاتی ہے ساتھ دس پر تو یہ دیکھیں یہاں پر سب بیٹھ گئے تھے ہوئی لوگ اپنے کارٹون وغیرہ دیکھ رہے تھے اور ناشتہ بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ہو رہے تھے تو ابھی میں وہ کمرے میں آگئی تھی یہاں پر بچے کی جانے کے بھائی یہاں پر تھا رہی میں نے کوپیس وغیرہ تھی وہ ان کی لوگ چھوڑ جاتے تھے ساری مکس وغیرہ یہاں پر تو وہ میں سمیٹ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو تھا یہاں پر مجھے کپڑے بغیرہ اس جن میں نے اتا رہی تھی تو بس اس جن میں نے تیک کر لیے تھے لیکن پھر بعد میں میں نے جو کپڑے دھوئے تھے وہ سوگ گئے تھے تو وہ بھی میں اتا رکھ گئے تھے کیونکہ یہ کمرہ جو ہے ہمارا یوس نہیں ہوتا کیونکہ میرے حضرت میں جو رات میں نہیں ہوتے تو ہم لوگ سب اسی کمرے میں سب بچے وغیرہ سب سو جاتے ہیں تو یہاں پر اتنا نہیں ہوتا ہاں جب وہ ہوتے تھے پھر یہاں سے یہ کچھ سو جاتے ہیں کچھ وہاں پر لیکن بیسے ہمو سب ایکی ہوئی ہوتے ہوتے ہیں اس وقت میں ہمیں ہوتے تھے تو اس وقت میں رفی چلتے ہیں سفہ جو خر ریگلری ہوتی رہتی ہے لیکن اتنا یوس نہیں ہوتا یہ آلہ کمرہ اور ابھی دیکھیں میں یہاں پر آکی تھے سفائے وغیرہ میری ہو چکی تھی اور امی آئی تھی یہاں پر کیچن میں کیونکہ مجھے پٹا پٹ جو ہے لنج کا ریڈی کرنا تھا اور اس وقت جائے تھے ساڑھے دست تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے آئل ڈال دیا تھا یہاں پر اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا تھا اور لال ثابت مرچے تو بھی یہ تھوڑی سی مطلب گولڈن ہو جائے تھوڑا تھا جو ثابت مرچے ہیں تھوڑی سی گولڈن ہو جائے اور جو زیرہ ہے وہ چٹک جائے تو یہ ہوگا اس کے بعد میں نے یہاں پر جو تھی یہ دیکھیں پیاز ہے یہ تقریباً تین سے چار پیاز ہے وہ میں سیٹ کر دوں گی اور اس کو مجھے مطلب گولڈن ہی کرنا ہافڈن کرنا ہے جسے کہتے ہیں اچھکچر ایک پیاز کرنی ہے اور اس کے بعد میں جب یہ ہو جائے گی پھر اس میں ٹیمارٹر ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس پر ڈالوں گی مسالے بھی ساتھے اس میں ڈال دوں گی یہ بہت زیادہ کب مسالے سے کل جائے لگی مسالے کا اٹھنا اٹھالی جاتے ہیں ہنہاں پر اتنے انگریڈیس ہوتے ہیں مسالوں کے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں چار سے پانچ عدد ٹیمارٹر لینے چھوٹے ہو تو پانچ لینے کیونکہ میری دھرہیں یہ زیادہ ہیں تقریبن ٹو کے جی آدھے کلو ہیں ایک دو کلو ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں ڈالی تھی دو آدھی چمچ پیسے ہوئی مرچے دو چمچے میں نے کٹی ہوئی ڈالی تھی اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالاتا نمک کیونکہ نمک یہ بہت کم اٹھاتی ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ مرچے بھی کم رکھیں اور نمک بھی کم رکھیں ویسے تو آپ کے بہت زیادہ لگے گی لیکن جب بن جائے گی تو تقریبن یہ ایک ڈش بنی تھی میرے گھر میں جیسے اگر میں نے دو کلو یہ بنائی تھی تو یہ ایک ڈش ہوئی تھی ہمارے گھر اسی طرح آدھے کلو ہے تو اس کی آپ ایک کلو تو اس کی سارے انگریڈنس آپ کم کر لیں تو مطلب یہ کہ اس میں ایک چمچہ ہی پسی وی مرچ یا کٹی وی مرچ صحیح رہے گی اور نمک بھی بہت کم ہوتا ہے اس کے لام ہری مرچے بھی میں نے اس میں صرف دو ادھر ڈالیں دی یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا ہماری جو مسالہ تھا وہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اب میں اس میں تو ریئے آٹ کریں تو اب مجھے کچھ نہیں کرنا بس اس کو مجھے مکس اپ کرنا ہے اور مجھے ہلکیاں سے چھوڑ دینا کیونکہ مجھے اس میں پتھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس کو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا نہ پانی ڈالنا پڑے گا نہ کچھ ڈالنا پڑے گا یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے گل کے ریڈی ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بن چکی تھی یہاں پر اور میں نے اس میں ایک بند بھی پانی کی نئی ایٹ کری تھی یہ تو بس ریڈی ہیں اور پس اس کے آئل اوپر آ جائے گا تو یہ تیاریں ہماری تو رہی ہیں اور اب اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو یہاں پہ جو تھے بچے آگئے تھے پڑھنے کے لیے تو یہاں پہ یہ دونوں بیٹے پہ اپنا ٹوشن کا پڑھ لائے تھے تو بس میری ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس پلیس مجھے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں